بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہشہ ماراً ہیکم م tremendous اس نے 마음에 بدنے پسکے ہیں والویش charge مولدیا پانی سوڈا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس میں تقریباً ایک کپ پانی یوز کیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اب تین ادر دوب لے ہوئے آلو جنہیں میں نے اچھی طرح میش کر لیا تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون میسے نمک کر دیں گے ون ٹی سپن اس میں جائے گا امچور پاوڈر ہاف ٹی سپن اس میں جائے گا کالا نمک اور اس میں ون فو ٹی سپون ٹاٹری اٹ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون لال میرج پاؤڈر اٹ کریں گے ہاف ٹی سپن اس میں جائے گا زیرہ پاؤڈر ون ٹی سپن اس میں جائے گا خوشک دھنیا پاؤڈر اور اسے اچھی طرح مکس کر کے فلنگ تیار کر لیں گے آلو کی فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں نے دو عدد کچھے عام لے کر اور انہیں جولین کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے انہیں کٹ لیا ہے آپ نے بھی انہیں اسی طرح تیار کر لینا ہے اب ہم تھوڑی سی فلنگ لیں گے اور ایک کچھے عام کا ٹکڑا لے کر اس کے اندر فل کریں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پریس کر کے ایک ٹکی تیار کر لیں گے یا ایک وڑا تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے بھی تیار کر لینا ہے بہت ہی چٹ پٹی اور خستہ ریسپی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے افتاری کے ٹائم پر سرک کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے فیڈبیک ضرور دیا کیجئے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ریسپی بنائی ہے وہ ہمارے ویورز کو بہت پسند آئی ہے اب ہم انہیں بیسن والے بیٹر میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے آپ نے اس طرح اسے پریس کر کے اور بیسن کے بیٹر میں اس طرح اچھی طرح کوٹ کر کے میڈیوم فلم پر فرائی کر لیں گے جب تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں تو انہیں پلٹ دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے بہت ہی خستہ کچھے عام کے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیں دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ بلکات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ